موٹیویسنل ٹیکنولوجی میں آپ سبی کا سواگت ہے میں عمران صیفی آج آپ کے لیے ایگری کلچر سے ریریٹیڈ نوٹ میں آپ کے لیے بتانے میں لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے بہت ہی انپورٹینڈ ہے جو آپ آپ اس کے بارے میں آج ایگری کلچر کے بارے میں آپ ادھین کرو گے تو آج ہم جو بات کریں گے دوستو آج ہم دھان کی فضل کے بارے ہم بات کریں گے دھان کی فضل سب سے پہلے ہم دھان کی فضل کے بارے ہم بات کرتے ہیں دھان کیا ہے دھان جو ہے ہمارے اتر پردیش کے اندر سب سے زیادہ اتپادن ہونے والا چاول کی کھیتی ہوتی ہے جو ہر کسان اپنی کھیت کے اندر سب سے زیادہ اس گروپس کا اتپادن کرتا ہے دوستو جب وہ اس کا اتھپادن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی روگ بھی اتھپن ہو جاتے جو ہماری جو پلانٹ ہے ہمارا اس کو نشٹ کرنے کے لیے ہمارے جو پلانٹ کے اندر جو ہمارے کچھ ایسے روگ لگ جاتے ہیں جو ہماری پلانٹ کی پتیوں کو نشٹ کرنے کے لیے اپلقد ہو جاتے ہیں تو آج جو ہم بات کریں گے کہ آج ہم دھان کے اندر سب سے انپورٹینٹ جو ایک روگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھیرا روگ کھیرا ڈیزز تو کھیرا کے بارے بات کریں گے جو دھان کے اندر جو پتیوں پہ جو دھان کی پتیوں پہ جو اسٹیم پہ جو لیف پر جو لگتا ہے وہ بہتی خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ یہ روگ ہماری پلانٹ کو دھیرے 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 نشٹ کرنے جا کرتا رہتا ہے اور بعد میں اسی پلانٹ کی پتیوں کو اور اسٹیم کو خراب کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے تو دوستو کھیرا روگ جو ہے جو ہوتا ہے جو بہت ہی انپورٹینٹ ہوتا ہے جو ہمارا کھیرا روگ جو پایا جاتا ہے وہ ہمارے دھان کی فصل میں پایا جاتا ہے کھیرا روگ دھان میں لگنے والا ایک روگ ہے اس میں پتیوں پر ہلکے پیلے رنگ کے دھبے بنتے ہیں جو بعد میں کتھائی رنگ کے ہو جاتے ہیں پودھا بونا رہ جاتا ہے اور ویقت کم ہوتی ہے پرابیت پودھوں کی جڑے بھی کتھائی رنگ کی ہو جاتی ہے جو کھیرا روگ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دھان کے اندر جو ہماری جو لیف ہوتی ہے اس کی جو پتی جو لیف جو اس کی پتیاں ہوتی ہے یہ اس کی اوپر آپ کو سو کرتا ہے جو ہماری پر جو پدھان کی پتیاں ہوتی ہے اس کی چاروں طرف یہ پیل پیلہ پن ہو جاتا ہے اور بات کے بعد میں یہ کتھائی روگ یہ کتھائی روگ اتپن ہو جاتا ہے جس کے دوارہ ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے جس کے دوارہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ بھومی کے اندر ہی بھومی کے اندر ہی خراب ہو کے سر جاتا ہے جس سے ہماری جو گروت ہے جو ہماری جو پلانٹ جو ہماری جو گروت ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی کے کاران اسی روگ کے کاران ہماری بہت فصلوں کو نشٹ ہونا پڑتا ہے اور کسان بھائیوں کو جو کھیتی کرتے ہیں ان کو بہتی نقصان پہوچتا ہے تو بونا رہ جاتا ہے اور ہمارا اور ویت کا ہوتی ہے پرابیت پودھوں کی جڑے بھی کتھائی رنگ کی ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹاپک ہے سیکنڈ ہے ہمارا یہ روگ میٹی میں جسٹی کی کمی کی کاران ہوتا ہے جو ہماری جو بھومی ہوتی ہے جو ہماری جو فیلڈ جو ہماری جو ہماری فیلڈ ہوتی ہے جو ہماری جو بھومی ہوتی ہے اس بھومی کے اندر جب ہم اپنی کھیتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا پی بھومی کا پی اچ مان اور ہمیں بھومی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمیں کس چیز کی کمی ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ دھان بونے سے پہلے اگر اس کے اندر نائٹیوجن فاس پورس یا ادروائی جسٹی کی کمی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس مٹی کے اندر خات دوارہ اس مٹی کی جو بھی جو بھی پدھارت کی کمی ہیں اس کو اپلد کر کے اس میں ڈال کر اس کو پوری طرح سے تیار کر کے جب بھی فصل بونی چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کی جو فصل ہے آنے والی جو فصل ہے وہ آپ کی بہتی گروت ہوگی اور بہتی اتپادن ہوگا اگر آپ یہ چیزوں کا دھیان نہیں دیتے ہو تو دوستو آپ کی جو فصل ہے وہ بہتی گروت کم کرے گی اور آپ کا بہتی نقصان ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے مٹی سب سے پہلے فصل کروپس کو بونے سے پہلے اپنی بھومی کی مٹی کو جاج لے اس کے بعد کیا کمی ہے اس کو چیک کروالے اس کا پی اچ میں کتنا ہونا چاہیے یا آپ اس سب کو دیکھنے کے بعد ہی اس بھومی کے اندر کروپس کو فصل کا اتپادن کریں آپ جو دیکھ رہے ہو جو آپ کے آپ کی سامنے جو ایمیز ہے اس کے اندر جو پلانٹ ہے جو پلانٹ کی جو لیو ہے اس کی چاروں طرف سے جو پتیا ہے وہ پیلی پڑ چکی ہے اور کتھائی روپ سے خراب ہو چکی ہے جو خراب ہو چکی ہے اسی کارن اسی کارن یہ ہمارا جو روگ ہوتا ہے یہ اسی طرح سے ہماری پلانٹ کی پتیوں کو خراب کرتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ پلانٹ یہ ہے جو روگ ہے یہ بہت ہی خطرناک پایا جاتا ہے اور اسے آگے ہم بڑھتے ہیں یہ ہے روگ اتر پردیش کی ترائی میں دھان کی کھیتی کے لیے سم 1944 سے ہی ایک سمسکیہ بنا ہوا ہے اتر پردیش کے انہی ترائی چھتروں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے اب یہ ہے روگ بھارت کے پردیش جیسے آنتر پردیش پنجاب ایو بنگال آدھی میں پایا جاتا ہے یہ جو روگ ہے ہمارا جو ہے اتر پردیش کے اندر سب سے پہلے ہمارا جو روگ ہے یہ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو یہ ہماری خیتی کے اندر لگنا چاہتی ہو تھا تو یہ 1945 سے اسٹارٹ ہوا یہ بہت بڑی سمسکیہ بچ چکا تھا کیونکہ ہماری جو کھروپ ہے جو ہماری پلانٹ ہے اس کو یہ خراب کر دیتا ہے جو ہماری نرس ہو جاتی ہے جس کے دوارہ ہمارے جو بھائی اتر پردیش کے اندر جو ہماری جو کھیتی جو ہماری کیروب کی جو کھیتی پائی جاتی ہے وہ ہماری بہتی بیماری پائی جاتی ہے جس کے دوالا ہماری جو کھیتی ہے وہ بہت نشت ہو جاتی ہے اگر دوستو اگر آپ اس کو دھیان نہیں دیتے ہو تو ہماری جو پوری کھیتی ہوتی ہے وہ ہماری جلدی نشت ہو جاتی ہے یہ روگ بھارت کے پردیش سے جیسے اندر پردیش پنجاگ ایوم بنگال آدھی میں پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو نیانترن نیانترن کیا ہوتا نیانترن اگر ہماری فصل کے اندر یہ ہماری فصل کے اندر اگر یہ روگ لگ جاتا ہے اگر یہ ہماری فصل میں روگ لگ جاتا ہے تو ہم کو اس کو نیانترن کیسے کرنا مطلب روگنا کیسے اگر ہم اسے روگنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ پدھارت کی آفزکتہ ہوتی ہے جس کو ہم پدھارت کو لے کر ہم ان کو مکس کر کے ہم اگر اپنی کروپس کے اندر اگر اس کو اسے ڈالتے ہیں اسے ملا کر اسے پانی کے دوارہ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو جو ہماری فصل کے اندر جو روگ لگا ہوا ہے وہ ہمارا دھیرے دھیرے نشت ہو جاتا ہے اور جس کی دوارہ ہماری جو فصل ہے وہ گروپ کرتی ہیں تو نیانترن اس کو روکنے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے فصل پر چال کلو گرام جنگ سلفیڈ ٹو پوائنٹ فائک کلو گرام بوجھے چونے کا ساتھ ایک ہجار لیٹر پانی میں ملا کر پرتی ہیکٹیر کرم ایک ہجار گرام اوہم چالیس گرام پرتی نالی چھڑکاؤ کرنا چاہیے جو ہماری جو فصل ہے جو ہماری چار کلو گرام آپ کو جنگ لینا ہے سلفیڈ لینا ہے ٹو پوائنٹ فائک کلو گرام بوجھے چونے کے ساتھ ایک ہجار لیٹر پانی میں ملا کر پرتی ہیکٹیر کی در سے اس کو اپنی جو آپ کا جو بھیگا ہوتا ہے اس کے دوارہ اس کو چھڑکاؤ کرنا ہے پوچ سالہ میں اپرو کے دو چھڑکاؤ بہائے کہ دس دن تتہ بیس دن بات کرنے چاہیے بجھا ہوا چونہ اپلک دنہ ہونے پر دو پرتیسط یوریا تتہ جنگ سلفیٹ کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اگر آپ یہ پریوک اگر آپ دوستو اگر یہ کرتے ہو تو آپ بہتی بہتی جلدی اپنی فصل کو بچا پاؤ گے کسان بھائی اپنی فصل کو نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ جو نیانترہ جو ویدھی آپ کو بتائیے بہت ہی امپورٹینٹ ویدھی ہوتی ہے اگر آپ اسے کرتے ہو تو دوستو آپ اسے ویدھی کے دوارہ اپنی فصل کو بچا سکتے ہو اور اپنی فصل کو بچانے کے لیے آپ کو جو میں نے آپ کو جو ویدھی بتائی ہے یہ آپ کو کرنی چاہیے تو میں امران سیفی اور ہم اگر یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھے لگی تو اس کو سسکرائب ایم لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ کا کوئی بھی میسیج ہے تو نیچے کمانڈ کے جلیے ہمیں میسیج کر کے ہم اپنی پرویلم آپ بتا سکتے ہو تو ہم ضرور آپ کی پرویلم کو سولیسن کر کے اس کے اوپر آپ کی ویڈیو بنا کر ہم تیار کر کے ہم آپ کی پاس آپ کو سسکرائب کے دوارہ آپ کو ہم بھیج دے گے یہ بہت ہی امپورٹینٹ ہماری ویڈیو ہے دھنیواد موسیقی